عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر الرمضان کے حوالے سے جو ہماری گفتگو جاری ہے اور اس کے فضائل جو اس کے پہلے بتائے گئے ہیں اسی میں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ جسے ہم شہر الرمضان کہتے ہیں رمضان کا مہینہ رمضان کا مہنہ کیا ہے اسے ہم رمضان کیوں کہتے ہیں تو اس سلسلے میں جو روایات ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان کو یعنی شہر رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے یعنی جو بندے کے گناہ ہیں اس مہینے میں اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور معافی مانگے تو بندے کے گناہ اس مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں جل جاتے ہیں اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں شہر الرمضان کہتے ہیں اب ایک چیز اور یہ ہے کہ ہم جیسا کہ عموماً بولتے ہیں رمضان آ گیا یا رمضان میں جو بھی جملہ ہے ہمارا وہ رمضان رمضان ہوتا ہے تو کیا یہ ہمارا کہنا صحیح ہے تو جیسا کہ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں روایات نے بہت تاقید کی ہے اور منع کیا ہے صرف رمضان استعمال کرنے کے لیے جیسا کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فقط رمضان نہ کہو فقط رمضان نہ کہو کیوں رمضان نہ کہیں فقط رمضان کیوں نہ کہیں کہا کہ یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بہت سے اللہ کے اسماء ہیں اس میں سے ایک نام رمضان ہے بلکہ اب رسول خدا کہتے ہیں کہ بلکہ یعنی جب تمہیں کہنا ہو تو ہم پھر کیا کہیں تو کہا کہ ماہ رمضان کو شہر الرمضان کو یعنی تنہا رمضان نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ شہر الرمضان ماہ رمضان یہ استعمال کرنا چاہیے وآخر دوانان الحمدللہ رمضان عالمین